بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں ویس بک اور یوٹیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ظلم اور فستائیت لاکانونیت اور نائنصافی کے باوجود عمران خان کو پہلے مقدمے میں بریت ملی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریکن صاف کے رہنماو کے شناتی کارڈ بلوک کرنے کی سازش تھی لیکن اب نادرہ کی طرف سے تردید تو آگئی لیکن یہ تفصیل کیا اور دوسری بڑی اہم واردات جو ابھی اکتازہ ترین خبر میرے پاس آئی کاغذات نامزدگی میں کرنے جا رہے ہیں یہ پہلی واردات سیالکورٹ سے خواجہ آصف کی فرمائش اور اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری اور نواز شریف آپس میں واردات معاملہ شروع نواز شریف کے معاف ہوتے ہی پیروں سے ہاتھ گردن پر پہنچ گیا اپنی شرائط سامنے رکھ دی ورنہ وہی لندن چلیا جاؤں گا دھمکی دے دی اور اس کی وجہ کیا ہے ثبوت کے ساتھ دلائل کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت کوئی دنیا کی ایسی اخبار نہیں جس میں عمران خان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو میسیجز کا ذکر نہ ہو تحریک انصاف کا پہلا جلسہ کامیاب ہوا اب ورچول جلسوں کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور جے یو آئی کے وکیل کو الیکشن کیس میں دھو ڈالا آر او کے معاملے میں اور سیاسی تاریخ میں پاکستان کی سرفراس بکتی کا ایک نیا ریکارڈ نواز شریف کے بارے میں پہلے جو تفصیلات اور معلومات آئی ہیں کہ نواز شریف کمپنی کے منصوبے سے تبدیلی میں بڑا سخت ناراض ہے معیدہ دو تہائی کا ہوا تھا جس سے اب لوگ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں نواز شریف اپنے کیسز کے فیصلہ ہونے کے بعد آپ کو پتہ اس سے پہلے خاموش تھا استحکام پارٹی کے ساتھ ایڈجسمنٹ بھی چل رہی تھی نواز شریف کو لگ رہا تھا کہ دو تہائی سے اکثریت مجھے وزیر حضم جو بیس سیٹے نہیں لے سکتا لیکن معاملات کہاں خراب ہوئے کہ استحکام پارٹی نے پنجاب میں وزارت اعلیٰ مانگ لی اور قومی اور صوبائی سیملی کی پچیس نشستیں بھی مانگ لی معاملہ خراب ہو گیا بلوچستان میں آسف علی زرداری کو دینا پڑ گیا اور سندھ بھی اس کے پاس پہلے سے اکیپی میں پرویس خٹوک اور فضل امان ہے جس کا ووٹ ہی نہیں ہے کمزور حکومت کے ساتھ پنجاب میں جہاں استحکام کو بھی حصہ دیں وفاق میں شہباز شریف کی حکومت کی طرح جس طرح وہاں شامل کیے کہ سارے لوگ اس طرح شہباز شریف کی طرح کا وزیراعظم نواز شریف بننے پر تیار نہیں یہ دو تہائی اکثریت ہے سادہ اکثریت کم سے کم لیکن پنجاب میں شراکت بازی پر تیار نہیں مریم وزیراعظم بننا چاہتی ہیں اب ایک کمزور حکومت شہباز شریف کی طرح جس میں جو دباؤ امران خان اگر جیل میں ہو یا باہر ہو نوے فیصد پاکستان کی مخالفت ہو اور نواز شریف جانتا ہے یہ ناممکن ہے وہ تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اسے پتہ ہے ایک دفعہ دو تہائی سے بھی آیا اور یہ ملک ایسے نہیں چال سکتا اسی طرح وہ حکومت نہیں لینا چاہتا سوائے سڑکے بنانے کے اس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں اور ان کی معلومات اس وقت جو شدید ترین مشکلات ہیں یہ تمام معلومات اب کیوں آ رہی ہیں کہ آسیولی زرداری بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے بیتاب ہے اور کمپنی کے کچھ لوگ اس کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں سرفراس بکتی کو شامل کروانا واضح طور پر نواز شریف کو پیغام کہ بلوچستان ذہن سے نکال دو باپ پارٹی بلوچستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوگی سرفراس بکتی جو ابھی کچھ دن پہلے تک نگران وزیر داخلہ تھا خان پر تنس کے تیپ چلا رہا تھا اپنے آپ کو غیرت مند بلوچ کہتا ہے بلوچ تو وفاداری اس طرح نہیں بدلتے دیکھیں سیاسی جماعتیں بدلنا کوئی مسئلہ نہیں آپ ضرور بدلے لیکن جو کام سرفراس بکتی نے کیا وہ پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے ایک سال صرف اس کا آپ دیکھیں صرف ایک سال دوزار بائیس دسمبر سے دوزار تئیس دسمبر تک بارہ مہینوں میں پچھلے سال دسمبر دوزار بائیس میں یہ باپ پارٹی میں ان کا بیٹا تھا پھر سیاسی طور پر تین مہینے بعد مارچ میں باپ پارٹی چھوڑ کے آزاد ہوا پھر اپریل دوزار تئیس میں نواز شریف کی پارٹی نون لیگ میں گیا تین مہینے بعد اگست میں یہ نگران حکومت میں وزیر بنا وزیر داخلہ بنا پھر نے نون لیگ چھوڑی اور مزے کی آپ کا بات بتاؤں کہ چار دن یعنی سولہ دسمبر کو نون میں شامل ہوا اور اٹھانہ دسمبر کو پیپرز پارٹی میں تو چار دن میں دو مزید جمع تھے اب یہ بارہ مہینوں میں سات دفعہ افتاداری بدلنے والا پاکستان کا انوخہ سیاستدان عبیسو کے زرداری کے ساتھ ہے کچھ اور سیاستدان بھی بلوچستان کے شامل ہونے جا رہے ہیں جس سے نواز شریف کا غصہ مزید بڑھے گا دیکھیں نواز شریف کو اندازہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ تمام اداروں کو ملا کے اندازہ دھند طاقت استعمال کر کے عدلیہ بیروکرسی الیکشن کمیشن نیب ایف آئی اے سب کو ملا کے آروز کے الیکشن کمیشن کو آکے نواز شریف کو حکومت بے بھی دے تو یہ اگر شہباز شریف کی حکومت سولہ مہینے کی جو نہیں چلی اس کی کیسے چلے گی خان تو دو سال سے پہلے سے اقتدار میں نہیں اور ان دو سالوں میں پاکستان کی آپ آلات دیکھ لیں تباہی اور بربادی چڑ گئی اب جو کچھ کرنا ہے اس نے اب پہلے دیکھیں یہ ہمیشہ نواز شریف آپ کو پتا ہے اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کے گرمان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں خارجہ پولیسی پہ دنیا جو اس کے ساتھ سلوک کرے گی وہ جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا اس سے بھی بہتر اس کی وجہ قوم کے بچے بچے کو پتا ہے مینج الیکشن کروایا جا رہا ہے کیا دنیا کے کسی ملک کو یہ بات نہیں پتا ہلری کلنٹر تو سالہ سال پہلے پاکستان کے بارے میں ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا کہہ چکی ہے آج آپ برطانوی امریکی یورپی عرب دنیا ساری دنیا جانتی ہے کہ عوام کی منڈیٹ کے بغیر غیر قانونی غیر اخلاقی غیر آئینی حکومت حالات کبھی نہیں سبھال سکتی یہ فیصلے نہیں کر سکتے غدر ظرفکار لی بھٹو جیسا تاقتور رہنما چھ سال اقتدار میں رہنے کے بعد نہیں سبھال سکا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا تو نواز شریف تو انتہائی کمزور اخلاقی لحاظ سے بھی قانونی آئینی اعتبار سے بھی اور اب اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت دونوں مل کر نہیں سبھال سکتے بلکہ آئندہ یہ لوگ کبھی دوبارہ کوئی حکومت گرانے اور بنانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے یہ میری بات یاد رکھئے گا اب جو واردات کرنے کے ان کا منصوبہ ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جس طرح کل جلسہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے چیئرمن کو انہیں در آپ دیکھ لیں اسی طرح نادرہ کا چیئرمن کو انہیں وہ دیکھ لیں تحریک انصاف کے بڑے رہنماوں کے نو مئی کے واقعات میں تقریباً تینہ ہزار کارکن جیلوں میں ہے یہ پندرہ ہزار ملا کے شناختی کارڈ بلوک کرنے کا منصوبہ تھا خبر بائر آئی شور مچا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بات کرنا شروع کی ہم سب نے شور مچایا منصوبہ عوام کے سامنے آیا اور یہ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اس طرح کے معاملات کو اٹھایا کریں اب نادرہ کہہ رہی ہے تردید کہہ رہی ہے کہ ہم نشناتی کارڈ بلوک نہیں کرنے پورا کانونی پروسیجر ہے مشکل ہے یہ آپ کا دباؤ آپ کی خبریں ہیں آپ کو لوگوں کو تک پہنچانا اور انٹرنیشنل میڈیا تک یہ باتیں یہ بڑا اہم ہے یہ مجبور ہوتے ہیں ان باتوں سے نادرہ اس لیے ایکشن نہیں لے رہی ورنہ عدالتوں میں اور ان حکامات کی آپ کو پتا ہے کیا ویلیو آپ جانتے ہیں آپ شیرفزل کو ابھی رہا کیا گیا ابھی تک عدالت چھوڑ نہیں رہی عدالت نے ایک حکم دے دیا لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے آگے اس پر بات کرتے ہیں دوسرا بڑا ہے معاملہ تحریک انصاف کے لوگوں کاغذات نامزدگی مسترد کرنا اب اس میں آج میرے پاس بڑی اہم خبر اور وہ سیالکورٹ سے ڈار خاندان کی عمر ڈار عثمان ڈار ان کی والدہ کے کاغذات نامزدگی کے لیے خواجہ عاصف نے زد پکڑی ہوئی ہے کہ یہ کاغذات مسترد کروانے ہیں پی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اب لکھ کے رکھ لیں گی خواجہ عاصف اصل میں خوفزد ہے ایک تو عمران خان کا ووڈ بینک ہے دوسرا ڈار خان کی مظلومیت تحریک انصاف کو تین نشستیں یہاں سے پکی ہیں اور یاد رکھیں یہ پہلا علکہ تھا جہاں جنرل باجوان نے الیکشن بدلو آیا اور یہ پہلا گھر تھا جس پر نو مہی کے بعد سب سے پہلے بڑا شدید حملہ اور یہ اب پہلا گھر ہوگا جس کے کاغذات سب سے پہلے مسترد کیے جائیں بیسے تو دیکھیں تحریک انصاف پر سب لوگوں کے ساتھ مظالم کی ایک پوری پوری کہانی یہ رکھی لیکن دار خاندان کے ظلم و ستم کا کوئی فرمولہ ایسا نہیں میں نے دیکھا جو انہوں نے نازم آیا والدہ بہنوں بیوی کو مارا پیٹا لوئے کے راڑوں سے اس کے بعد بڑے بھائی اس کے عامر دار کو اور ستر ملازمین کو ٹک ٹکی بے بان دیا سارے گھر کی پراپٹیاں سیل آدھی رات کو خواتین کو گھروں سے نکالا فیکٹریاں بند آرڈر بند مال بند پلازے ان کے بلڈوزر پھیر دیکھ پراپٹی بے سیالکوٹ میں دار خاندان کی مظلومیت کی کہانی گھر گھر میں ایک بن چکی ہے یہ کنفرن تحریک انصاف کی تین نشستیں ہیں خواجہ عاصف سے شدید نفرت اور ظلم کے باوجود دیکھیں دار بھائیوں کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہیں جان بھی چلی جائے خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی اسی لئے لوگ ان کے ساتھ اب سب سے پہلے کاغذات نامزدگی خواجہ عاصف ان کے مسترد کروائے گا ہر قیمت پر اسمان ڈار کی والدہ کے کاغذات مسترد اب دیکھیں ایک خاتون گھریلو خاتون جس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے سے ہی پتہ لائے جائے کہ الیکشن فیر ہے یا فریح نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر نہ کوئی رپورٹ نہ کوئی پرچا نہ کچھ ہے اب لیکن انہوں نے اس کا حل نہ رکھا ہوا ہے اب پاکستان کے جو حالات ہے اس کے الیکشن ہے یہ انیس سو ستر میں یہی فضا انیس سو ستتر میں یہی فضا ماضی میں بلکل میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ذلفکار نے بھٹو نے ستتر میں جو الیکشن کروائے اس وقت بھی نو جماعتیں تھیں پاکستان قومی اتحاد بنا کر انتخابی میدان میں جس طرح آج عمران خان کے خلاف سولہ جماعتیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ ایک نیا ریکارڈ ہے کہ کسی ایک سیاسی رہنما کے خلاف اتنا بڑا اتحاد انیس سو ستر کے الیکشن میں یہ کہا جاتا تھا کہ سجی سجائی دکان کوئی لوٹ کر لے گیا اب یہاں پہ بھی یہی واردات کرنا چاہ رہے ہیں اب لیکن یہ دو ہزار تیس میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں الیکشن میں دیکھیں دھاندلی کے تین طریقے ایک انتخابات سے پہلے ایک انتخابات کے دن اور انتخابات کے بعد نگران حکومت مردم شماری کے ذریعے جو صوبوں میں نشستے ہیں آبادی کے تناسب سے مردم شماری یہ پہلا ان کی واردات تھی وہ سازش ناکام ہو چکی اس کی وجہ انہوں نے حلکہ بندیاں کی اپنے امیدوار دے کہ اپنے جوڑ توڑ کے جو لوگ تھے اب اس حساب سے پیپلز پارٹی کے نون لی کے استحقام کے کو اس حساب سے حلکے بنائیں گے اب اچانک سیٹ ارجسمنٹ اور ان جماعتوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے امیدوار بدل چکے ہیں لیکن حلکے وہی ہیں اب تحریک انصاف کے لیے فائدہ ہے کہ ان کا صرف ایک ہی امیدوار دیکھا جا رہا ہے وہ ہے عمران خان ٹکٹ جس کو مرضی ملے تو یہ ان کی داندری کی کوشش ناکام ہوگی کہ لوگ اب عمران خان کو ووٹ ڈالیں امیدوار کو نہیں دیکھ رہے ہیں دوسرا جو انہوں نے فرمولا بنانے کی کوشش کی وہ ریٹرننگ افسران سے کاغذات مسترد کروانے کا اور یہ سب سے بڑی باردات ہوتی ہے تحریک انصاف نے اس میں کورنگ کینڈیڈیٹ ساتھ رکھے ہیں ایسے لوگوں کو چناؤ جو کاغذات مسترد نہ ہو سکیں اور اس امیدوار کے ساتھ جیسے اب سیال کورٹ میں عمرڈار اگر الیکشن لڑتا ہے تو اس کی بیوی کے بھی کاغذات ہے ساتھ اسے کزن کے بھی اب خاندان کے دیگر لوگوں نے بھی جمع کروائے جا رہے مراد سعید کے گھر سے اسی طرح اس کے اہل خانہ علی مین گنڈاپور کے گھر سے اس کے اہل خانہ آزم سواتی کے اہل خانہ اور تو اور دیکھیں لطیف خوصہ صاحب کے تین بیٹے ہیں رات انہوں نے خود میرے پرمہم گیا تینوں کے کاغذات جمع ہوگی جب بہت بڑا ایڈوانٹیز ہے تحریک انصاف کو کیونکہ ان کی سیاست اب ہلکے کی سیاست نہیں ہے مراد سعید کراچی سے الیکشن لڑے یا لاہور سے لڑے یا بلوچستان سے لڑے وہ تینوں جگہ سے جیدے گا اس لیے ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا اب ان کا اگلا جو طریقہ واردات ہے وہ الیکشن کے دن دھاندلی کرنا ہے انتخابات کے دن پولنگ بوت پر یہ قبضہ کر لیتے تھے ماضی میں اسرورسو رکھنے لے وڈیرے طاقتور لوگ قبضہ کر کے اندر ووٹ بدلے اب یہ زیادہ سے زیادہ پانچ یا دس فیصد پولنگ سٹیشنوں پر تو ہو سکتا ہے ماضی میں پانچ یا دس سے نتیجہ پتل جاتا تھا لیکن اب معاملہ جو وہ نوے فیصد کے آپ لوگ خود جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے یہ نام ممکن ہے ووٹوں کی گنتی آپ کو یاد ہوگا زفراللہ جمالی یہ الیکشن میں انہوں نے جب وہ جیتا تو اس کے بعد تیس ہزار کی گنتی میں انہوں نے پچیس ہزار ووٹ مسترد کر دی لیکن یہاں ایک مرتبہ پھر یاد رکھیں کہ مسترد ووٹوں کا بھی ایک خاص تناسب ہے سو ووٹ پڑے ہیں تو اب نوے مسترد کر کے دس ووٹوں پر اس مندے کو نہیں جتوا سکتے اب انیس سو ستتر کیونکہ یہ قانون ہے اب انیس ستتر کے الیکشن میں آپ دیکھیں اس میں بھی زلفکار علی بوٹو وہ الیکشن بڑے حرام سے جیت سکتا تھا چھ سال سے حکومت میں لیکن دو تیہائی اکثریت حاصل کرنے کا جنون تھا دو سو میں سے ایک سو پچپن نشستیں لیں اس کا نتیجہ کیا نکلا نو رکنی اتحاد نے بائیکارڈ کیا اتجاج کا راستہ اور خون ریزی شروع ہوئی بوٹوں نے گھٹنے ٹیک دیئے اور پھر اسی دن حکومت اور اس پر اقتلاف کی جب دوبارہ انتخابات پر موہدہ ہونا تھا پانچ جولائی کو زیہوالحک نے مارشلہ لگا دیا آج نواز شیف اپنی ذاتی نشست جتنے کی پوزیشن میں نہیں اور وہ باتیں کہہ رہا ہے دو تیہائی اکثریت کی ملک میں عمران خان کا اثر کم کرنے کے لیے انہیں پھر قربانی دینی پڑی ہوگی جس طرح ازلفکار لی بھٹو کی تھی اب نواز شیف کی باری ہے ستہتر سے پہلے جو الیکشن ہوئے اس میں مشرقی پاکستان بھی ٹوٹا تھا عوامی لیگ بھی موجود تھی اور اس وقت اسٹیبلش کا منصوبہ یہی تھا کہ تحریک انصاف کو جس طرح آج چالیس پچاس نشستیں دے دیں اس طرح عوامی لیگ کو بھی پچاس نشستوں تک محدود کر دیں لیکن ہوا کیا کہ اس وقت تمام ایجنسیوں کی رپورٹ تھی کہ گراؤنڈ پر جماعت اسلامی اور مسلم لیگ جیت رہی ہیں یہ عوامی مقبول ہیں جس طرح آج نواز شیف کو بتایا جاتا تھا اب یہ لوگ دعوے کرتے رہے نتیجہ کے جب آیا تو وہ عوامی لیگے 62 میسے 60 لے گی اور دو بھی انہوں نے خود چھوڑنی نشستیں اب الیکشن سے پہلے انہوں نے امیدوار اٹھائے ان کی گھروں میں وہ بھیجتے تھے گولیاں بھیجتے تھے کفن بھیجتے تھے اسد عمر کا جو والد ہے زبیر عمر کا جرنل عمر اس سے پیسے تقسیم کرواتے رہے وہاں پر بہت سے لوگ ڈر کے پیچھے آئے گئے کچھ نے پیسے پکڑ لیے جو رہ گئے وہ وکلا اور اساتزہ وہ سارے کے سارے ہی جیت گئے تو یہی ہونا ہے تحریک انصاف کا بھی اب خان کے کیس کی بات کروں نعیم پنجوتہ نے ٹویٹ کی کہ 25 میری لانگ وارس کا مقدمہ جس میں خان کو بری کیا گیا اس ظلم کے دور میں وہاں کرتے ہیں نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں کوئی جہاں جائیں وہاں جلسہ بن جاتا ہے کسی کے سالگرہ ہو کسی کا حقیقہ ہو ابھی اسمان ڈار وہ سیال کورٹ میں ایک شادی اٹینڈ کرنے گیا آپ نے دیکھیوں گے ٹوک ٹوک پہ وہ شادی جن کی تھی وہ میسج کر رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے ہماری شادی جلسہ بن گی موسیق کے کونسرٹ ہو رہے ہیں اس میں گانے والا بچارہ ادھر لگا ہوتا ہے نیچے عمران خان کا جلسہ چل رہا ہوتا ہے اسلامباد میں بھی کونسرٹ ہو اس میں نعرے کیا لگ رہے ہیں عمران خان تیرے جانسار بے شمار تو یہ لوگ نہیں روک سکتے اس طبعہ کو یہ بہت بڑی تعداد میں ابھی شیر افضل کے معاملے پر بھکلا بھی کوٹ لکپت گئے لینے انہوں نے کوٹ لکپت جیل کی بطیاں بجا دی پنجاب پولیس نے بھاری نفری ماتا عنات کر دیں اب لاہور ہائی کورٹ کا واضح حکم شیر افضل کو رہا کرنے کا لیکن اب میرے خلال میں عوام کو پرامن طریقے سے خود جا کے شاید شیر افضل کو لانا پڑے گا جیل سے جلوس کی صورت میں تو یہ معاملہ یہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں انہیں غلطیوں سے کوشش کرنی ہوگی بچنا ہوگا اور آخر میں قاضی فائد صاحب نے وہ ایک لیٹر لکھا ان کی طرف سے آئی وضاعت آئی بلکہ سپریم کورٹ کی کہ بیویاں اس تصنا سے ججز کی نہیں ہے یہ تو بلکہ وی اے پی میں نہیں جاتی خود تلاشی دیتے ہیں دوز ڈرامے ایان علی سے پوچھے تو اس کے پاس بھی سارے ایسی صفائیاں موجود تھیں اس نے بھی ٹک ٹاک بنا کے اور انسٹرگرام پر بتایا تھا میں نے تو زندگی میں کبھی ریشوہ دی نہیں تو بہرحال یہ اسی طرح کی معاملہ اپنا خاص خیال لکھیں انشاءاللہ بھی انتظار پنجوتہ صاحب سے انٹریویو وہ ضرور چیک کیجئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ